ویراد کولی اور گوتم گمبیر کے درمیان یہ ٹینشن ابھی کی نہیں ہے یہ سلسلہ بہت پرانا ہے اور کافی زیادہ اس سے پہلے بھی لڑائیاں ہو چکی ہیں بیگرانڈ سٹوری کچھ ہوں ہے کہ لکھنو سپر جائنٹ اور رائل چیلنجر بینگلور کے درمیان آئی پیل کا ایک میچ ہوا جس میں ایک لو سکورنگ میچ تھا آر سی بی کی ٹیم بھی 139 کے قریب آؤٹ ہو جاتی ہے اور لکھنو سپر جائنٹ کے ٹیم اسے چیز کرنے کے دوران کلیپس کر جاتی ہے اور میچ کے دوران ہر آؤٹ ہونے والے کھلاڑی کے بعد جو ہے ویراد کولی بہت زیادہ ری ایٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ ان کی عادت ہے پہلے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ویراد کولی جو ہے وہ صرف اوپننٹ ٹیمیں جو ہوتی ہیں جیسے لیٹس انٹرنیشنل کرکٹ میں وہ پاکستان کے خلاف کھیلتے تھے یا کسی بھی ٹیم کے خلاف تو ان کا ایک ری ایٹشن ہوتا تھا جب کوئی ان کو تنگ کرتا تھا تو وہ جواباً اس طرح کے ری ایٹ کرتے تھے لیکن ایکچول میں ایسا نہیں ہے کیونکہ کل تو ایساچ کچھ ہوا نہیں تھا لکھنو کی جانب سے پھر ویراد نے ایسا کیوں کیا تو شاید اس کے پیچھے ایک بڑی ریزن جو ہے وہ ہے گاؤتم گمبیر لکھنو سپر جائنٹ کے کوچ گاؤتم گمبیر کے ساتھ ان کی ٹینشن ان کے ساتھ جو ان کے کلیش ہے وہ ابھی کا نہیں ہے بلکہ یہ سلسلہ بیک ان 2009 شروع ہوا تھا آئی پیل کے اندر جب ان دونوں کھلاڑیوں کے درمیان بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلڑائی کا سلسلہ دیکھتے میں ملا میچ کا دوران اور اس میں لکشمی پتے بالا جی جو ہے انہوں نے ویراد کوڑی کو جب آؤٹ کیا اور انہوں نے کچھ ری ایکٹ بھی کیا obviously he's a senior man وہ ایز ایک بولر ری ایکٹ کر سکتے تھے بلکہ ویراد اس وقت بڑے ہی اگریسیو بلکہ شروع سے ہی اگریشن ان کے اندر تھا انہوں نے کافی ری ایکٹ کیا تھا اس وقت لیکن یہ چیز برداشت نہیں ہوئی تھی اس وقت کے کپتان گاؤتم گمبیر سے جو کہ کولکتہ نائی ٹائیڈر کے کپتان تھے تو انہوں نے جا کر ویراد کوڑی کے ساتھ کچھ جملے بازی کی اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور یہ وہ ٹائم تھا جب گاؤتم گمبیر انڈین ٹیم کے کافی ایکسپیریس درین کھلاڑی تھے جبکہ ویراد بلکل نئے نئے آئے تھے تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اچھا اس میں پھر کچھ کمی بھی آئی کیونکہ آپ کے سامنے سکرینز پر ہم کچھ چیزیں بھی شیئر کر رہے ہیں دو ہزار سولہ کے اندر جب برڈے سیلیبریٹ کی گئی تھی اور اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا تھا اور بیسٹ ویشز دی تھی گاؤتم گمبیر نے ویراد کولی کو اور اس کے بعد دو ہزار سترہ کے اندر جب دونوں یعنی کہ ویراد کولی اور انشکہ کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت بھی بیسٹ ویشز کا ایک پیغام ٹویٹر کے اوپر دیا تھا انہوں نے جس پر ویراد کولی نے بھی ریسپونڈ کیا تھا لیکن پھر سے دوبارہ یہ سلسلہ ہم نے پچھلے دو ایڈیشنز کے اندر دیکھا یعنی اس سے پچھلے آئی پیل میں بھی ہم نے سیم سیناریو کچھ دیکھا تھا جب گاؤتم گمبیر کے ساتھ ان کا کچھ اس طرح کا آکڑا دکھائی دیا تھا اور جب میچ ختم ہوتا ہے اس کے بعد پلیئرز آپس میں ہینڈشیک کرتے ہیں تو تب بھی یہ سلسلہ ہوا تھا لیکن اس میچ میں اصل لڑائی پہلے ہوئی نوین الحق کے ساتھ جو افغانستان کے پلیئر ہیں اس کے اوپر ریئٹ کیا گاؤتم گمبیر نے کیونکہ ان سے نہیں برداشت دوا کہ ان کے ٹیم کے کسی کھلاری کے ساتھ ویرات کا اس طرح کا سلسلہ رہے لیکن یہ اتنی سیریس نویت اختیار کر گئی کہ میچ کے دوران جو سلسلہ ہوتا ہی ہے پلیئرز کے درمیان وہ تو ہوا لیکن میچ ختم ہونے کے درمیان جب پلیئرز آپس میں مل رہے تھے تو وہاں پر نوین اور ویرات کولی کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے درمیان جو سلسلہ دکھائی دیا کافی دکم پیل ہوئی اور پھر میچ ختم ہونے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ گوثم گمیر بقاعدہ چارج کرتے ہوئے گئے ٹوورڈ ویرات کولی اور آپس میں ان کے ٹھیک تھاگ جو ہے وہ مو ماری والا سلسلہ دیکھنے میں ملا تو ایسی چیزیں انٹرنیشنل کرکٹ میں نہیں ہونی چاہیے لیگ کرکٹ میں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ملک کی ساخر خراب ہوتی ہے کرکٹ کے اوپر کافی بڑا دبا آتا ہے اتنی بڑی لیگ ہو رہی ہے اور اس میں کھلاڑی آپس میں اس طرح کے ان کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور کبھی نہ کبھی ان سسلوں کو ختم بھی ہونا چاہیے تو بینگراؤنڈ سٹوری بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائی ہے اور گوثم گمبیر کے حوالے سے بھی میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو بھی اب اپنے نیچر میں کچھ برتاؤ تو لانا ہی پڑے گا کیونکہ ان کا جو آکڑا رہتا ہے وہ انڈیا کے جو لیجنڈری کھلاڑی ہیں دھونی ان کے ساتھ بھی رہتا ہے ان کے حوالے سے بھی کافی کانٹرویشل بیانات وہ دے چکے ہیں ویراد کولی کے ساتھ بھی ان کا سلسلہ رہتا ہے تو اپینین کی ضرور جو ہے وہ ایک قدر کرنی چاہیے ہر ایک شخص کا اپنا اپینین ہوتا ہے لیکن یہاں پہ یہ بھی خیال رکنا چاہیے کہ آپ کو ٹیلی ویجن پر لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ سپر سٹار ہوتے ہیں تو ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی ہوفیلی آپ کو سارے انفرمیشن ملے گی اس ویڈیو کے اندر اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمارے چینل سپورٹس جنرل کو آپ سبسکرائب کیجئے بیل آئے گنگ کو پریس کیجئے اور آل نوٹیفکیشن پر ضرور پریس کیجئے گا